موسیقی 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 ملک بھر میں بھی یکم جون تک تمام انتہانات پر ملتوی رفاقی وزیر تعلیم شکر نحو کی پریس کانسرنس کہا کرونا وارث تیزی سے پھیل لہا ہے ساری دنیا ایک بہت بڑے چیلنج سے گزر رہی ہے بنی نو انسان کو تاریخ میں کبھی اتنے بڑے چیلنجز کا سامنا نہیں ہوا یہ بیماری ملنے جننے سے زیادہ پھیل نہیں ہے اس لیے اجتماع سے پہیز کرنا ضروری ہے موسیقی ملک بھر میں کرونا کے وار متاثر افراد کی تعداد دو سو چوون ہو گئی سن میں مزید نو افراد کے وارث سے متاثر ہونے کے بعد صوبے میں مریضوں کی تعداد ایک تو اکاتی ہو گئی پنجاب میں چھبیس خیبر پکنکوہ انیس بلوچستان میں سولہ وفاق میں چار اور گل گل بلکستان میں تین مریض موجود حکومت کی جانب سے حفاظت اگدامات تربی جاری کرونا کے سن میں ایک سو اکاسی مریض تحشمان شن حکومت مرتضا بہاب کا آپ پہ سکونسس کرتے ہوئے کہنا تھا کرونا کے لیے قائم کیا گیا تین عرب کا فنڈ کل سے قابل عمل ہوگا عمل درامت کے لیے پانچ سکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہیں شربراہی چیف سیکریٹی سن کریں گے ابھی تک سوبے میں آٹھ سو چوالیس ٹیس کیا گئے جو تین اسپتالوں میں کیے جا رہے ہیں شرم حکومت نے دس ہزار ٹیسکیٹس کو درامت کیا سوبہ پنجاب میں کرونا وارث سے متاثر مریضوں کی تعداد چھبیس ہو چکی ہے حفاظت اگدامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام مرتبع مریضوں اور سات سو چھتیز ظاہرین کو کرنپینہ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تفتان سے آنے والے ایک ہزار دو سو چھتر ظاہرین کو بھی کرنپینہ میں رکھا جائے گا وزیر علیہ عثمان دلتار کا کی شیخ زیدہ فتال کوئٹہ کے آئیسولیشن وارڈ میں زیر علاج شخص انتقال کر گیا متوفی گزستہ روز تفتان سے کوئٹہ پہنچا تھا انتقال کرنے والے شخص میں کرونا کی تصدیق نہیں ہوئی تھی ایکزیکٹیف ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالغفار کی وقتبو والد کی حالت خراب تھی اسپتان میں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا بیٹی کا ایزار ایر مارشہ ارشد ملک کو بطور سی ای او پی آئی اے کام جاری رکھنے کی ایچاہت ہے سپریم کورٹ نے سن ہائی کورٹ کے فہلے کے خلاف دفعات پر سام آکھ ہوئی اتاوارنی جنویل عدالت میں پیش ہوئے کرونا پی آئی اے اور حکومت تین آہلی کی وجہ سے آیا چیز جسٹس کے نمار استعم آباد کی احتساب عدالت میں لندی پور ریسند کی سماعت و سابق وزرعظم راجہ فرد بیس اور شف سمیت دیگر شریک مرزمان کی بریت کی درخواست مسترد مرزمان نیب ترمیمی آڈینس کے تحت رلیف کے مستحق نہیں عدالت کا فیصلہ نیب نے مرزمان کو بری کرنے کی مخالفت کی تھی لاہور سیالکود موٹروے ایم ایلیون آج آم ٹرافیک کے لیے کھل گئی لاہور سیالکود موٹروے تمام جدید سہولیات سے آراستہ ہے نیشنل ہائیوے آثورٹی کے مطابق لاہور اور سیالکود کے دمیان فاصلہ آرہائی بھنٹے سے سمٹ کر پچاس منٹ تک رہ جائے گا جوٹیلٹی سٹورٹ پر گھی اور تیل کی قیمتوں میں انتالیش روپے فی کلو تک اضافہ ذراعہ کے مطابق آئل کی قیمت میں ستائیس روپے فی لیٹر تک اضافہ قیمتوں میں اضافے کے بعد برینڈڈی فی کلو دو سو روپے سے بھر کر دو سو امتالیس کا ہو گیا آئل دو سو چودہ سے بھر کر دو سو اکتالیس روپے کلو تک کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکشینج شدید مندی کی لپیٹ میں رہی پاکستان سٹاک ایکشینج میں دو ہزار دو سو پوائنٹس کی کمی روپے کے مقامے میں امریکی کرنسی کی قیمت میں دس پیسے کا اضافہ ریکارڈ مارکٹ میں شیئر سے فروف کرنے والوں کا پلڑا بھاری رہا اور قومی ہیرو ایم ایم عالم کی ساتھوی برسی قومی ہیرو ایم ایم عالم کا نام محمد محمود عالم تھا ایم ایم عالم نے انیس سو پینسل کی پار دھارت جنگ میں اپنی جرت مندانہ صلاحیتوں سے وہ تاریخ رکھیں گی جو دشمن کو ہمیشہ یاد رہے گی السلام علیکم کوہ نور میں میں ہوں عبد الرحمن اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے در تاخیل میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران فارنگ کے تباتے میں ایک آفیسر سمیت چار جوان شہید جبکہ سات دہشتگرد حلاق ہو گئے فارنگ کے تباتے میں ایک جوان زخمی بھی ہوا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شمالی وزیرستان کے علاقے دبتا خیل میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا آپریشن کے دوران فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا دہشتگردوں نے فارنگ شروع کر دی سیکیورٹی فورسز نے یہ آپریشن دہشتگردوں کے خفیہ ٹکانے پر کیا تھا آپریشن کے دوران فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لیا تو دہشتگردوں نے فارنگ شروع کر دی وزیراعظم اندران خان کی ہدایت ہے کہ کرونا وارث کے خطرات کے پیش نظر کرنا تینہ سینٹرز میں سہولیات کے میار پر کوئی سمجھ ہوتا نہ کیا جائے ڈیرہ غازی خان نے وزیراعظم اندران خان کی زیرست ادارت اجلاس ہوا جس میں کرونا وارث سے نپٹنے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا اجلاس میں پنجاب میں کرنا تینہ سینٹرز میں سہولیات سے متعلق گریفنگ جبکہ بیرون ملک سے آنے والے افراد کے کرونا ٹیسٹ کے انتظامات پر گفتگو کی گئی وزیراعظم اندران خان کا اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ تمام ادارے اور افسران اپنے خدمات لوگوں کے لیے وقف کر دیں کرنا تینہ سینٹرز میں سہولیات کے میار پر کوئی سمجھ ہوتا نہ کیا جائے وزیراعظم اندران خان نے کہا ہے کہ حکومت کی اولین ترجیح عوام ہیں بھرپور کوشش ہے کہ ادویات ملک میں آسانی سے دستیاب ہوں وزیراعظم اندران خان کی ذریعہ سزارت اہم اجلاس ہوا جس میں ادویات کی دستیابی قیمتوں کے تعاین اور ڈرپ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا زندگی بچانے والی ادویات کی دستیابی اور ان کی قیمتوں کے تعاین پر تفصیلی بریفنگ دی گئی جب کارکردگی ادارے کو فعل بنانے اور کرپشن سے پاک کرنے کی کوشش میں بھی تباتلہ خیال کیا گیا پاکستان میں کرونا وارث زور پکڑنے لگا سندھ پجاب خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں مزید کیسز سامنے آنے کے بعد مل بھر میں کرونا وارث سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد دو سو تریسٹھ ہو گئی سندھ میں مزید نو افراد شکار صوبے میں مریضوں کی تعداد ایک سو اکاسی ہو گئی پنجاب تین تیس خیبر پختونخوا انیس بلوچستان سولہ اسلام آباد میں چار کیسز ریپورٹ گلگل بلکستان میں تین مریض مل بھر میں تعداد دو سو تریسٹھ ہو گئی آدمی بینک اور ایشیہ ترقیتی بینک نے پاکستان کو کرونا وارث پر قابو پانے کے لیے پاکستان کو کرونا وارث پر قابو پانے کے لیے ترپن کروڑ ڈالر دینے کی پیش کش کر دی ہے آدمی بینک اور ایشیہ ترقیتی بینک نے پاکستان کو کرونا وارث پر قابو پانے کے لیے ترپن کروڑ تیس لاکھ ڈالر کا مالی تابن فرہم کرنے کی پیش کش کی ہے آردن بینک نے اٹھارہ کروڑ اسی لاکھ ڈالر جبکہ ایشیہ ترکیتی بینک پاکستان کو پینتیس کروڑ ڈالر فرہم کرے گا چیئرمن سینٹ کی ہدایت پر کرونا وارث سے بچاؤ کے اقدامات مزید سخت کرتے ہوئے پچاس ساتھ سے زائد عمر اور بیمار ملازمین کو تین اپریل تک چھوٹیاں دے دی گئی ہیں تمام سینٹ ملازمین کے لیے چیئرمن سادق سنگرانی کا نیا حکمہ جاری کر دیا سینٹ ملازمین کو تین اپریل تک نئی ہدایات پر فوری عمل کرنے کی ہدایت ایشنل جوائنٹ اینڈیپٹی سیکیورٹریز کو بھی متبادل ڈیوٹیاں کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ایوان ابالہ کی خواتین ملازمین کو بھی دفترانے سے سسنہ مل گیا چیئرمن ڈیپٹی چیئرمن اور سیکیورٹی کے آفیسرز معمول کے مطابق کام کرتے رہیں گے پنجاب حکومت نے کرونا کے مریضوں کے اسپتالوں کی بجائے گھروں میں چیک اپ کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے گورنر پنجاب شہدری محمد سرور نے بتایا کرونا ٹیلیگ میڈیسن اور ہیلپ لائن آج سے لاہور میں کام شروع کر دی گئی ہے جس کے تحت گھر بیٹے کرونا مریضوں کا آن لائن طریقے سے فری چیک اپ ہوگا گورنر پنجاب نے کہا کہ ہیلپ لائن کے ذریعے کرونا سے متاثرہ فرات کی بھرپور مدد بھی کی جائے گی سندھ حکومت کے ترجمہ محتضی وحاب نے کہا کہ وفاقی حکومت ٹویٹر اور سوشل میڈیا سے باہر نکلے اپنی ذمہ داری نبھائے اگر وفاق ٹویٹر سے باہر نکل کر کچھ کام کر رہا ہوتا تو حالات اتنے خراب نہ ہوتے کراچی میں پریس کانفرس کرتے ہوئے سندھ حکومت کے ترجمہ محتضی وحاب نے بتایا کہ سکھر میں موجود ظاہرین میں سے پچاس فیسد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد صبح میں مجموعی تعداد ایک سو اکاسی ہو گئی ہے چین سے پھیلنے والا کرونا وائرس دنیا کے ایک سو چھاسر ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے جس کے بعد متاثرین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ اٹھانوے ہزار پانچ سو تین تالیس ہو گئی جس میں بیاسی ہزار سے زائد سے ہتیاب ہوتے ہوئے ہیں جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار نو سو اٹھاسی ہے امریکی میڈیا کے مطابق کرونا وائرس تمام ریاستوں میں پھیل چکا ہے اور ملک میں ایک سو چار نئے کیسے سامنے آنے کے بعد تعداد چھ ہزار پانچ سو پندرہ تک جا پہنچی ہے وزر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر آئیسولیشن میں جانے کا فیصلہ کیا ہے وزر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے معاملے پر ایک ناشٹرل کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہے جو معاملے کا جائزہ لے رہی ہے ہم اس صورتحال کا مدنظر رکھتے ہوئے حکمتی عملی اپنانی ہوگی انہوں نے بتایا کہ ہم نے چین جانے سے پہلے اپنا ٹیسک کرایا تھا اور میں نے ذاتی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ خود کو پانچ روز کے لیے آئیسولیشن میں رکھوں کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر خیبر پختنخواہ حکومت نے صوبے بھر میں جزوے لاغڈان کا علامیہ جاری کر دیا علامیہ کے مطابق صوبے بھر میں اشیاء ضروریہ اور ادویات کی دکانیں چوبیس گھنٹے کھلی رہیں گی مارکٹس اور عام دکانیں صبح دس بجے سے شام سات بجے تک کھلی رہیں گی محکمہ ریلیف خیبر پختنخواہ کے جانب سے جاری علامیہ کے مطابق سرکاری دفاتر میں عوام ورسائلین کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے علامیہ میں کہا گیا کہ تمام سیاحتی مقامات خالی کر دیئے گئے ہیں اور سیاہوں کو ان مقامات کا رخ نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وفاقی وزیر تعلیم شفکر محمود کا کہنا ہے کہ تمام امتحانات جکم جم تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر تعلیم شفکر محمود نے کہا کہ باکستان کے تمام 29 بورٹس کے امتحانات جکم جب تک نہیں ہوں گے وزیر تعلیم نے کہا سبائی وزیر تعلیم سے مشاورت کریں گے جس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ تعلیمی اداروں کو پانچ اپرل کو کھولنا ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ لوگ آپس میں ملنا جلنا کم کر دیں تعلیمی ادارے پانچ اپرل تک بند رہیں گے چیف جیسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ملک میں کرونا پی آئی اے اور حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آیا سیکیورٹی کا یہ حال لہا تو بہت سے بیماریاں ملک میں آ جائیں گی سپریم کورٹ میں سی او پی آئی اے ائر مارشل ارشد ملک کی تائیناتی کیس کی سماعت کا دوران چیف جیسٹس گلزار احمد نے کرونا کے پھیلاو کا ذمہ دار حکومتی اداروں کو قرار دے دیا چیف جیسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کرونا وارث پاکستان میں ائرپورٹس اور بارڈرز کے راستے آیا وزیراعظم کی معاونے خصوصی براہ اطلاع داکٹر فردوس آشیق آوان کا کہنا ہے کہ نون لی کرونا جیسے حساس مسئلے پر بھی سیاسی دکان لگانے سے باز نہ آئی فردوس آشیق آوان کہتی ہیں کہ آپ کو عوام کا درد احساس ہوتا تو آزمائش کی اس گھڑی میں قیادت اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ان کا کہنا تھا کہ فورن فنڈی کا واہ ویلا مچانے کے بجائے نون لیگ بیرونیبل بیٹھی اپنی قیادت کو پاکستان آنے کی اپیل کرے ایمکیم پاکستان کے عراقین پارلیمنٹ نے اپنی ایک ماہ کی تنخواہ کرونا وارث سے نپٹنے کے لیے قائم فنڈ میں دینے کا اعلان کر دیا کنوینئر ایمکیم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے عراقین رابطہ کمیٹی کے حمرہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کرونا وارث کی وجہ سے اگر صورتحاد سنگین ہو جاتی ہے تو ان کی جماعت تمام ضرورت مندوں میں اجناس تقسیم کرے گی انہوں نے کہا کہ ایمکیم پاکستان ایک لاکھ سینٹائزرز بھی عوام میں تقسیم کرے گی غیر معمولی کاربار اور ہنرمند خواتین کے احزاز میں کشف انٹرپنورشپ ایوارڈز دوہزار بیس کا انعقاد کشف فاؤنڈیشن کی ایم ڈی روشانہ زفر نے جاسس ناصرہ جاوید اقبال اور یون ڈی پی کے سینئر حکام کی موجودگی میں ایوارڈز پیش کیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں 12 مارچ دوہزار بیس کشف فاؤنڈیشن نے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے تعاون سے لاہور میں کشف انٹرپنورشپ ایوارڈز دوہزار بیس کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا اس تقریب کی مہمانے خصوصی جسٹس ناصرہ جاوید اقبال تھی وہ معروف پاکستانی جیورسٹ اور قانون کی پروفیسر ہیں جنہوں نے 1994 تا 2002 کی مدت کے دوران لاہور ہائی کوٹ میں جج کے طور پر فرائض سر انجام دیئے یقیناً ان کی کامیابیوں سے بہت سی نوجوان خواتین کو اپنے اہداف کی تکمیل کے لیے حوصلہ ملا ہوگا اسی طرح کشف انٹرپنورشپ ایوارڈ بھی ایک ایسی ہی کاوش ہے جس میں کشف سے مستفید غیر معمولی خواتین اور پاکستان بھر سے کشف کی فیلڈ سٹاف کی استقامت اور کاوشوں کا اعتراف کیا جاتا ہے جن کی کاوشیں دوسروں کے لیے مثالی کردار ادا کرتی ہیں انہوں نے مصبت انداز سے سماجی اور معاشی تبدیلی کے لیے کام کیا جبکہ اپنے کام کا شوق رکھنے کی نئی نسل کی خواتین کے لیے ایک نمائیہ مثال بھی بنی ہوئی ہے کشف فانڈیشن کی منیجنگ ڈیریکٹر روشانہ زفر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کی با اختیاری کا تصور بیان کرنا آسان کام ہے لیکن اس پر عمل پیرا ہونا مشکل کام ہے خواتین کے سالمی دن کے موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھر کی ان تمام پرعظم اور غیر معمولی کاروباری خواتین کی کاوشوں کا اعتراف کریں جو معاشرے میں رائچ رکاوٹوں کو عبور کر کے بہترین انداز سے ترقی کر رہی ہیں اس تقریب کی بدولت ہماری پرعظم کاروباری اور ہنرمند خواتین اپنی کامیابی کا سفر دوسری عورتوں کے سامنے لاکھ ان کے لیے قابل تقلید مثال بن رہی ہیں ڈی سی لاہور نے سیکشن 144 پر سختی سے عمل درامت کروانے کی ہدایت کر دی ہے تمام اسسسنٹ کمیشنرز تمام کھلے تعلیمی اداروں ٹویشن سینٹرز کی انتظامیہ پر مقدمات کے فورین دراج کروائیں مون مارکٹ برکت مارکٹ سمناباد اور وحدت روڈ پر ٹویشن سینٹرز پر سخت نظر رکھنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں ڈیپیٹی کمیشنر لاہور دانش افزار نے کوہنور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ لاری اڈوں پر کرونا وارس کے حوالے سے تمام تر اقدامات کر لیے گئے ہیں سکائی وے ٹرمینل، فیصل موور، نیازی ٹرمینل اور دیگر بسوں کو دھویا گیا ہے ہینڈ واشنگ اور مسافروں کی سکریننگ کا عمل بھی جاری ہے امریکی سیدر ٹرم کی جانب سے کرونا وارس کو چائنیز قرار دینے پر چین نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے امریکی سیدر نے اپنے ٹویٹ میں کرونا وارس کو چائنیز وارس قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ ائرلائنس کی طرح اپنی ان انڈسٹریوں کے ساتھ پوری قوت سے تعاوت فرہم کر رہا ہے جو چائنیز وارس سے متاثر ہوئی چینی وزارت خارجہ کے ترجمہ نے امریکی سیدر کے ٹویٹ پر رد عمل میں کہا کہ امریکہ کو چین کو بدنام کرنے سے پہلے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے قابل میں امریکی سفارت خانہ نے سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے جس میں شہریوں کو افغانستان سے انخلاقی ہدایت کی گئی ہے امریکی سفارت خانہ قابل کی ہدایت نامے میں کہنا ہے کہ قابل میں سفارت خانہ اپنی معمول کی تمام سرگرمیاں بشمول ویزا امریکن سیٹیزن سرویسز ویزا کی تجدید اور نوٹری سرویسز کو موطل کرتا ہے پاکستان سٹاک ایکشینج میں دو ہزار دو سو پوائنٹس کی کمی ہوئی جبکہ روپے کے مقابلے میں امریکی کنسی کی قیمت میں دس پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا انٹر بیمک کے ڈالر دس پیسے اضافہ سے ایک سو اٹھاون روپے باون پیسے پر بند ہوا کرونا وارث سے دنیا بھر میں جہاں متعدد عالمی کانفرنسز اور ایونٹس منسوخ ہوئے ہیں وہیں کرونا وارث سے فیشن کا مقبول ترین میلا میٹ گالا دوہزار بیس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے ہالی ووڈ کی ایکشن ہیرو آرنرڈ نے اپنے گھر کو کرنتینہ بنا لیا ہے وہ یہ وقت اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ گزار رہے ہیں ننے گھوڑے گدھے اور ڈوگیس کو کھانا کھلانے اور ہاتھ دونے کا طریقہ بتاتے ہالی ووڈ ہیرو کی ویڈیو وائرل اور اس کے ساتھ ہی کوہنور سے فضل وقت پھائیں موسیقی موسیقی